وہ میری زندگی کی سب سے بری رات تھی میں انہیں بچا نہیں پائی پیسہ کونٹیکس کچھ کام نہیں آیا نشی اور سچن ایک خوفناک سپنا جی رہے ہیں یہ سچن ہے کچھ ہی منٹ پہلے انہیں ایک فون کال سے بتا چلا کہ ان کی گرب ودی پتنی کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئے بے تہاشا ڈاکٹر اور کچھ جواب ڈھونٹے ہوئے اس وقت میرے اندر وہ درد تھا میرے سینے سے کسی نے میرا دل نکال لیا میرے بچہ میری وائپ ساتھ ساتھ چلے گئے سچن کے مطابق اس سسٹم نے انہیں ہرا دیا تین دن وہ اپنی پتنی کو لے کر کوویڈ اور نون کوویڈ اسپتالوں کے بیچ بھاگتے رہے قیمتی وقت ٹیسٹوں میں زائع ہوا جو ان کی جان بچانے میں لگایا جا سکتا تھا اپنے گاؤں سے ایک اٹکتی ویڈیو کال پر وہ مجھے اپنی پتنی انجلی کی تصویر دکھاتے ہیں یہاں دیش کے سب سے گریب راجیوں میں سے ایک اتر پردیش میں ہی نہیں بڑی شہروں میں بھی سواستے ویوستہ چرمرا رہی ہے نشی شرما کے پاس بھی ایک تصویر ہے ان کی ساس بینہ کی جنہیں آکسیجن کی سخت ضرورت تھی پردیش کی راجتھانی دلی میں بھی وینٹی لیٹر نہیں ملا اور وہ گزر گئیں ہم انہیں نہیں بچا پائے کیونکہ دلی میں اتنی مس مینجمنٹ تھی نشی ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال پھر ایک اور اسپتال بھٹکتی رہی اور ایک ڈاکٹر نے انہیں جو دکھایا وہ خوفناک تھا انہوں نے مجھے وہاں رکھے شب دکھائے کچھ پیک کیے ہوئے تھے کچھ ویسے ہی تھے میں نے کبھی اتنے شب ایک ساتھ نہیں دیکھے میں نے بھیک مانگی رونے لگی کی پلیز مجھے ایک بیڈ دے دو آپ نے مجھے کہا تھا کی بیڈ اپ لب دے ہلپ لائن پر بتایا گیا تھا اسی لئے میں یہاں آئی پر وہاں کوئی بیڈ نہیں تھا اور جب انہیں ایک ملا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ مجھے مدد مانگ رہی تھی پر میں کچھ نہیں کر پائی اب ان کے پورے پریوار کو کوویڈ ہو گیا ہے پر نشی نے ہمت نہیں ہاری ہے اپنی ساس کی یاد میں وہ اب اوروں کی مدد کر رہی ہے سچن کے لئے ان کے دو بچے امید کی کرن ہیں میں اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہے وہ کہتی ہے پولیس اور سچن اپنے بیٹے کو آئی ایس افسر بنانا چاہتے ہیں انہیں امید ہے کہ ساتھ مل کر وہ سسٹم کو ٹھیک کر پائیں گے دفعہ آرہ بی بی سی